اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے ویب ڈیزائن کے ایک اور پریش کورس میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویب ڈیزائن کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ پکسل پرفیکٹ اور ریسپونسیو ڈیزائن کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کے جو ویب سائٹس ہے ویب سائٹ ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں اور جب کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے پکسل پرفیکٹ ویب سائٹ یا ریسپونسیو ویب سائٹ کی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے پکسل پرفیکٹ اور ریسپونسیو ویب سائٹ ڈیزائن کی ویڈ پریکٹیکل ایکزامپلز تو اس سے پہلے کہ میں آپ نے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سیلویشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹیفکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہے ہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو اس سے پہلے کہ میں پیکزل پرفیکٹ یا ریسپونسیو ویب ڈیزائن کے بات کروں میں یہاں پر یہ بتانا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں ساتھ سے پہلے کہ جب ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی ویب سائٹس کریئیٹ کرنا سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہمارے پاس سکرین ریزولیشنز تھی وہ بڑی بڑی لیمیٹیڈ کی سمجھی تھی تو اس وقت جو ویب سائٹس ڈیزائن ہوتی تھی وہ نون ریسپونسیو یا ہم دوسرے لفظوں میں ان کو فکسٹ ورث ویب سائٹس کہتے تھے جو کہ سیم لک اینڈ فیل دیتی تھی ترو آوٹ کسی بھی سکرین ریزولیشن پر آپ اس وقت ان کو چیک کریں مطلب اس وقت تو سکرین ریزولیشنز کم تھی تو اس لیے وہ ویب سائٹس اچھی نظر آتی تھی لیکن جیسے ہی نیو ٹیکنالوجیز جیسے کہ موبائل فونس سمارٹ فونس ٹیبلیٹس نوٹ بوکس ویڈ ڈیفرنٹ ریزولیشنز لیپ ٹوپس ویڈ ہائی رینڈ ریزولیشنز ڈیسک ٹاپ ویڈ ہائی رینڈ ریزولیشنز سمارٹ ٹیلی ویژین سمارٹ ڈیوائسز انٹروڈیوز کرائے گئے اس کے بعد اس نون ریسپونسیو یا فکسٹ ویڈ ویب سائٹس میں پرابلم یہ ہوئی کہ وہ ویب سائٹس جب ہم موبائل میں یا ٹیبلیٹ میں اوپن کرتے تھے تو اس میں ان کو ہمیں سکرول کرنا پڑتا تھا لیفٹ اینڈ رائٹ یا پنچ کر کے اس کو ٹیبل ٹیپ کر کے زوم این زوم اوٹ کرنا پڑتا تھا ویچ وازہ ہیڈک تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پکسل پرفیکٹ ویب ڈیزائن کو انٹروڈیوز کروایا گیا جس میں ہم میڈیا کیوڈیز کو یوز کرتے ہوئے ویب سائٹس کو ڈیزائن کرتے تھے لیکن وہ ریسپونسیو ویب سائٹ نہیں کہلائی جاتی تھی وہ پکسل پرفیکٹ اس لیے کہلائی جاتی تھی آل دو ہم اس میں یوز کرتے تھے میڈیا کیوڈیز کو لیکن اس میں جو ہمارا دیزائن کا لے اوٹ ہوتا تھا وہ سیم رہتا تھا چاہے آپ اس کو سمارٹ فون پر اوپن کرو چاہے آپ اس کو ٹیبلٹ پر نوٹ بک پر ٹیپ لیپ ٹاپ پر یا آپ اس کو ڈیسٹاپ یا سمارٹ ٹی وی پر اوپن کرو سمارٹ ڈیوائز پر اوپن کرو اس کی لک اینڈ فیل سیم رہتی تھی فرق اس میں یہ آ گیا تھا کہ اب آپ کو پنچ اینڈ زوم نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ وہ آٹومیڈکلی اڈاپٹ کر لیتا تھا سکرین سائز کو بیکاوز آف دا میڈیا کیوریز میڈیا کیوریز میں ہم میکس ویڈھ اور مین ویڈھ یا میکس آئیٹ اور مین ہائٹ کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیزائن کو پھر فونٹ سائزز کو کنٹرول کرتے تھے میڈیا کیوریز میں تو اس کی لک اینڈ فیل کو تھو اوٹ دیفرنٹ سکرین سائزز ہم سیم رکھتے تھے اے فور پیج سائز یا آپ اس کو لیٹر ہیڈ سائز یا آپ اس کو ایک سمال پیج پر یا اس کو ایسا پروشیر آپ پرنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ڈیزائن جو ہے جو لے اوٹ ہے وہ ریسپونسیو نہ ہو بلکہ وہ پکسل پرفیکٹ ہو تاکہ وہ جب ہم اس کا پرنٹ اوٹ لیں تو وہ خراب نظر نہ آئے بلکہ 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 بلکل ایسے ہی نظر آئے جیسے اس کو ہم ویب سائٹ پر دکھا رہے ہیں سو موسٹلی جو پکسل پرفیکٹ ویب سائٹ ڈیزائن ہے یا پکسل پرفیکٹ ڈیزائن ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ان تمام بروشرز وغیرہ یا پامفلٹ وغیرہ جو دیزائن کیے جاتے تھے ویب پر ان کے لیے اب یوز کرتے ہیں پکسل پرفیکٹ نوٹیشن کو جب بھی آپ کو پکسل پرفیکٹ کہا جائے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا لیے اوٹ جو دیفرنٹ سکرین ریزولیشن پر سیم نظر آئے اس کا چینج نہ ہو لک اینڈ فیل تو اس چیز کو کہا جاتا ہے پکسل پرفیکٹ ویب سائٹ یا پکسل پرفیکٹ ڈیزائن اب یہ جو پکسل پرفیکٹ یا فکس ویٹ ویب سائٹ سی ان میں پکسل پرفیکٹ جو دیزائن تھا اس نے سالو کر دی فکس ویٹ کی پرابلم کہ اب آپ کو سکرول لیفٹ اینڈ وائٹ نہیں کرنا پڑتا تھا یا پینچ اینڈ زوم نہیں کرنا پڑتا تھا آن دا سمارٹ ڈیوائسز لیکن اس میں ایک اور ایشو آتا تھا کہ جب آپ چھوٹی سکرین پر اپنی ویب سائٹ کو یا براوشر سائٹ کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو سم ٹائم جو ٹیکسٹ اور ایمجیز ہیں وہ بلری ہو جاتے ہیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آجاتے بیکاوز آف دا سکرین سائز تو وہاں پر اگین ہمیں زوم این یا زوم اوٹ کا فیچر یوز کرنا پڑتا تھا تو سی دیکھ ٹیکسٹ اور ایمجیز پروپلی تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں ریسپونسیو ویب سائٹ ڈیزائن کا کانسپٹ انٹروڈیوز کرایا گیا اب ریسپونسیو ویب سائٹ ڈیزائن میں بھی ہم میڈیا کیوریز کو ہی یوز کرتے ہیں لیکن اس میں فرق یہ آیا کہ اس میں ہم ڈیفرنٹ سکرین ریزولوشن کے مطابق جو ہے اس کا سائز چینج کر دیتے ہیں مطلب جو ہمارے ایمجیز یا کانٹنٹ ہوتا ہے اس کا لیئوٹ ہم چینج کر سکتے ہیں اگر بڑی سکرین پر وہ ٹو یا تری کولم آ رہا ہے تو سمال سکرین پر ہم اس کو ون کالم یا سٹیک آرڈر میں کر دیتے ہیں دوسرا اس کا یہ سب سے بڑا ایڈوانٹی تھا کہ ہمارا جو ٹیکسٹ اور ہمارے ایمجیز تھے چونکہ وہ سٹیک آرڈر میں آتے تھے تو ہم ان کو زوم ان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہم ان کا فونٹ سائز آٹومیٹکل ایڈجیسٹ کر لیتے تھے جس کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ میئرمنٹ یونٹس انٹریوس کروائے گے جن کے بارے میں میں آلڑی ایک ویڈیو ٹیٹوریل بنا چکا ہوں جو کہ ایم ریم پکسل میں ڈیفرنس کیا ہے پرسنٹیج اس کے علاوہ بھی کافی سارے میئرمنٹ یونٹس ہیں لیکن موسٹ کاملی یوز جو میئرمنٹ یونٹس ان کا میں نے ڈیفرنس آپ کو اس ٹیٹوریل میں بتا دیا جو کہ اسی سیریز میں اسی پلی لسٹ میں آپ کو مل جائے گا پی ایکس ایم اور ریم کا جو ڈیفرنس ہیں تو خیر ریسپونسیو ویب سائٹ ڈیزائن نے ہماری وہ پرابلم پکسل پرفیکٹ والی سالو کر دی کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیزائن کو پکسل پرفیکٹ میں رکھتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ہمیں پرنٹ میڈیا کے وقت نظر آتا ہے تو میں اب آپ کو ان کی ڈیفرنٹ ایگزامپلز دوں گا نون ریسپونسیو کی ایگزامپل دینے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس میں تو فکس ویٹھ ہوتی تھی پکسل پرفیکٹ اور ریسپونسیو ویب ڈیزائن میں پریکٹیکل اس کا یوزیج کیا ہے اور کہاں کہاں پر ڈیفرنسز ہیں تو چلیئے اس کی کچھ پریکٹیکل ایگزامپلز اب دیکھتے ہیں اپارٹ فرم تھیوری تو سب سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پکسل پرفیکٹ ویب سائٹس ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے پکسل پرفیکٹ ڈیزائن ہونے کی کہ ان کے اپنی موبائل ایپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری اپلیکیشن یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کو اپنے موبائل یا سمارٹ فون پر یوز کرنا چاہرے ہو تو اگر میں اسی لے اوٹ کو کسی موبائل ڈیوائس پر اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کی لک اینڈ فیل کیا ہوگی میں یہاں پر ڈیویلپر ٹولز اوپن کیا ہو ہے اور ٹوگل ڈیوائس ٹول بار پر میں کلک کروں گا اور ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اب دیکھیں میں پیگسل ٹو موبائل ڈیوائس پر ہوں جس کی ورث ہوتی ہے فور ہنڈ ڈیویلیون اور سیون تھرٹی ون اس کی ہائٹ ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ سکویز ہو کے اس کا سائز سیم اسی طرح کا ہے جس طرح سے یہ فل مطلب ویب سائٹ ہے آن ڈیس ٹاپ تو اس میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس کی look and feel میں اپارٹ فروم یہاں پر آپ جو سائیڈ بار تھی رائٹ والی سائیڈ بار وہ آپ لیف سائیڈ پر یہاں پر نظر آ رہی ہے یہاں پر میں سکرین ہے یہ ایک پیگزل پرفیکٹ ویب سائیڈ ہے اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں آئی پیڈ پر اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی look and feel سیم ہی ہے اور اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں سب سے بڑی بات جب آپ اس کو چینج کریں گے پیگزل پرفیکٹ ڈیزائن کو تو آپ کو ریفرش کرنا ہوگا پیج کو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے ریفرش کیا تو یہ جو ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے یہ www.twitter.com نہیں ہے بلکہ یہ سیپرٹ ڈومین ہے جو کہ mobile.twitter.com مطلب کہنے کا یہ ہے جو ہم اوپن کرتے ہیں www.twitter.com یہ والی ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی جب وہ مخصوص ڈیوائس سیلیکٹ کرتا تو اس وقت جو سائٹ اوپن ہوتی ہے mobile.twitter.com لیکن اگر آپ ہماری اسی اگر ٹویٹر کی ویب سائٹ کو آپ اس طریقے سے فل سکرین سے اوپن کرتے یہ دیکھ سکتے کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کسی بھی سکرین آپ ریزولیشن پر اوپن کر لیں آپ اس کو گلیکسی س3 پر اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اس سکرین کے حساب سے ایڈجسٹ کرے گا اس کے لابہ اگر یوٹیوب کو دیکھیں تو یوٹیوب کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی ہے پکزل پرفیکٹ اگر میں اس پر یہ اوپن کرتا ہوں تو ہمارا منیو ایک تو ہائیڈ ہو جائے گا بائی ڈیفال جبکہ فل سکرین پر ہمیں منیو جو ہوتا ہے نظر آ رہا رہا آل دو ہم اس کو یہاں پر کلک کر ہائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بڑی سکرین پر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو ریسپونسیو پر چھوٹی سکرین میں لے جاتے تو ہائیڈ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سکرین ریزولیوشن پر اس لک اور فیل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی فون ایکس پر میں اس کو اپن کر رہا ہوں تو یہ دیکھ پیگزل پرفیکٹ ڈیزائن اگر میں اس کو ریفرش ابھی اس سیچویشن میں کروں گا اگر میں اس کو آئی فون پر اپن کرتا ہوں اور اب میں اس کو ریفرش کروں گا تو یہ اس کی موبائل ویب سیٹ جو م. youtube ڈاٹ کام ہے وہ اپن کر دے گا اور یہ کچھ اس طرح نظر آئے گی اس کے بعد ہم بات کریں اگر ریسپونسیو ویب سیٹ دیزائن کی تو یہ ہماری کمپنی کی ویب سیٹ ہے perfect web solutions dot info اس میں آپ غور کر یہ جو ہمارا لیاؤٹ ہے یہ four جو ہیں پینل نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کی سکرین ریزمیشن کو ریسپونسیو کریں گے تو آٹومیٹکلی ویڈاوٹ پیج ریفرشنگ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ اڈاپٹ ہو گیا اور ہمارے جو وہ four لیاؤٹ تھے وہ ایک سٹیک میں آگئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں اس کو سکرول کروں نیچے بلکہ اوپر ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھئے اسی چار جو باکس ان کے نیچے یہ جو باکس ہیں یہ پہلے تھے کس طریقے سے دیکھ یہ پہلے کچھ اس طریقے سے نظر آ رہے تھے یہ لیفٹ سائٹ پر تھے اور یہ 200% انکریز ہے یہ رائٹ سائٹ پر ہے لیکن ریسپونسیو ویب سائٹ دیزائن میں ہم نے یہ کیا کہ اس کو نیچے لے گئے ہیں اور اس کو اوپر کر دیا ہے اس طرح اور یہ فور کارنر میں ٹو بائ ٹو کالن میں نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے بیسٹ اگزیمپل ریسپونسیو ویب سائٹ ڈیزائن کی کہ ریسپونسیو جو ہے وہ آٹومیٹکلی لے آؤٹ کے مطابق اگر میں اس کو آئی پیڈ پر اوپن کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی پیڈ پر یہ کچھ اس طریقے سے بریک ہو رہی ہے اس پہ ہم نے پر لے آؤٹ کو ایڈجسٹ نہیں کیا اس کو کلیر فلوٹ نہیں لگایا جس کی وجہ سے یہ جو اس طریقے سے ری سائز بیک کیونکہ اس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اپنے پریویس ویڈیو ٹوٹوریل میں کہ جب ہم اس طریقے سے اس کا سائز آپ دیکھیں تھوڑا سا انکریز کر گیا ہائٹ جو ہے اس وجہ سے پلگ ان ڈیویلپمنٹ سیکشن ہے یہ ادھر نہیں آرہا اس میں ہمیں کرنا گیا تھا کہ یہاں پر ایک ڈیو لگانی تھی اس کو کلیر فلوٹ کرنا تھا کلیر ویبسائٹ ڈیزائن کی تو دوستو ہمارا یہ ویڈیو ٹوٹوریل 13 منٹ پلس کا ہو چکا تو میں اس ویڈیو کو یہاں پر روک دیتا ہوں اور آپ کو اس ویڈیو ٹوٹوریل کی مدد سے پر پکسل پرفیکٹ ڈیزائن کی سمجھ لگ گی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم تینوں ٹائپ کی ویبسائٹ کو ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے ہم فکس ویبسائٹ ڈیزائن کریں گے پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے پکسل پرفیکٹ ویبسائٹ ڈیزائن میں اس کے بعد ہم اس کو کریئیٹ کریں گے ایک پرکٹیکل اگزامپل لے کے چلیں گے اور اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس ٹوٹوریل کا مقصد تھا آپ کو سمجھانا کہ نون ریسپونسیو پکسل پرفیکٹ اور ریسپونسیو ویبسائٹ ڈیزائن میں کیا ڈیفرنسز ہیں اگر آپ کوئی کنفیوجن ہے اس کے بارے میں تو پلیز دو لیٹ می نو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا سوشل میڈیا نیت ورک گروپ جو کے لنکس آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ہمارے چینل کی سکشن میں مل جائیں گے آپ اس کو کلک کر کے فالو کر سکتے ہیں تو دوستو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے جاز چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اپنی دعو میں یاد رکھے گا تینک کیو ویڈیو مچ فور بینگ ویڈ می تل آیت تک کیا گوڈ بائی اللہ حافظ